ناکامی کے بعد ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے ایسے میں اپوزیشنر کان احتجاج میں ناکامی کے بعد ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے ہیں بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی اپوزیشن کی جانب سے لیکن سبکی کا سامنا رہا مو کی کھانی پڑی جب دیکھا گیا کہ یہاں پر جو خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی جو رکاوٹے ڈالنے کی کوشش کی گئی ان پر ناکامی کے بعد یہاں سے اپوزیشن کی جانب سے ووک آؤٹ کر لیا گیا ہے پنجاب اسمدی کا ایوان جہاں سے اب ووک آؤٹ کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے لیکن اعتماد کے ووٹ کا عمل اس وقت جاری ہے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں خواجہ نصیر اپوزیشن یہاں سے چلی گئی ووک آؤٹ کر گئی اچھی بلکل اپوزیشن ہے یہاں اپنے دائم بڑی انگامہ رہی کرنی کی کوشش کی سپیکر ڈائس پر چڑھنے کی کوشش کی ووٹنگ عمل کو رکھانے کی کوشش کی جس پر اضافی نفری تو بلائی گئی اسے لیکن کسی قسم کی کوئی دکھم پیج یا کوئی ایسا بدبزگی کا واقعہ پیش نہیں آیا صرف ایک دوسرے پر اضامات لگتے رہے جبکہ مکمل اعتجاج کے بعد جب اپوزیشن کو اس بات کی سمجھ آگئے کہ یہ آئینی مرحلہ اور آئینی پروسس اب نہیں رکھ سکتا تو اپوزیشن کے ارکان واقعہ کر کے ایوان سے باہر چلے گئے ہیں وہ جو یہاں پر بقاعدہ طور پر ایک بڑے بڑے ڈالز کلیم کیے گئے تھے کہ ہم اندر بیٹھیں گے اعتجاج کریں گے اعتجاجی حقوقت عملی چلائیں گے اس وقت وہ ایوان سے بقاعدہ طور پر واقعہ کر چکے ہوئے ہیں اور تمام اپوزیشن ارکان ایوان سے باہر جا چکے ہیں جبکہ دوسری جانب جو ووٹنگ کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے بقاعدہ طور پر بقاعدہ طور پر تمام ارکان جو انہوں نے حکومتی اتحاد کو ووٹ ڈالنا ہے اس وقت وہ ایوان سے باہر جا رہے ہیں اور ایوان سے باہر جانے کے بعد جب ایوان خالی ہو جائے گا تو ایک ایک شخص کا نام پکارا جائے گا جسے وزیران پنجاب کو ووٹ ڈالنا ہے حکومتی اتحاد کے جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ ایک ایک کر کے مرحل آواز واپس اندر آئیں گے اور اپنے اپنے ووٹ کی یقین دہانی کروائیں گے اور ووٹ ڈالیں گے اب تک کی جو بڑی خبر وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس اعتماد کے ووٹ کے مرحلے کو آگے نہیں بڑھنے دے گی وہ ایوان سے واقع کر کے جا چکی ہے ٹھیک ہے خجر نسیر اب ہمارے کے ساتھ ہیں اور اس وقت یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ائر وائن نیوز کے ناظرین کو کہ یہ وہ مناظر ہیں جب اپوزیشن اس وقت پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کرتی جا رہی ہے یہ ہے ناظرین وہ اپوزیشن جس کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے بہت ساری قیاس آرائیاں کی گئی ہیں اور بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف قرارداد نہ پیش کرنی ہے نہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے اور نہ ہی اعتماد کے ووٹ کی کوئی بات ہوگی فردہ لیکن جو وعدے کیے گئے امران خان کی جانب سے یا پرویز الہی اور امران خان کا جو الہاق ہے وہ اس وقت سب کے سامنے ہیں پنجاب اسمبلی کی صورتحال اس وقت پاکستان کی عمام کے سامنے ہیں کہ اس وقت سب تین خان موجود ہیں سپیکر کی سیٹ پر قرارداد پیش کر دی گئی ہے پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے کوشش کی ہے کہ خلل ڈالے مضاہمت کرے پہلے بعد صرف اور صرف نعرے بازیوں پر تھی پہلے صرف پلیکارٹ دکھائے جا رہے تھے اس کے بعد اپوزیشن ارکان اٹھ کر آئے اور انہوں نے سپیکر ڈائس کا گہراو کر دیا بات یہاں پر بھی آ کر نٹھنی ناظرین تو اس کے بعد یہ کیا گیا کہ اپوزیشن ارکان کی جانب سے اس ایجنڈے کی کوپیاں پھاڑی گئیں اس آئین کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ زابطے کی کاروائی میں خلل ڈالنے پر اس پنجاب اسمبلی کے تقدس کو آج پامال کیا گیا ہے اور سبتین خان نے اس وقت ضبط کا مظاہرہ کیا اسپیکر کی جانب سے بلکل خاموشی کا مظاہرہ کیا گیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر پنجاب اسمبلی کے ہیں یہ وہ ارکان ہیں جو کہ موجود ہیں اسپیکر ڈائس کے آس پاس اور اس کے بعد ان سب دیں آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہاں سے وک آؤٹ کر دیا ہے اس پر اپوزیشن ارکان وک آؤٹ کر کے باہر جا چکے ہیں جی ہاں رائش اماری کا عمل شروع کرنے کے لیے حکومتی ارکان ایوان سے مرحلہ وار باہر جانا شروع ہو گئے ہیں رائش اماری میں حکومتی ارکان مرحلہ وار واپس آ کر وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ ڈالیں گے الفت مغل سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں رائش اماری کا عمل اس پر جاری ہے الفت مغل کیا مناظر دیکھ رہے ہیں ابھی آپ جی بالکل حکومتی ارکان کی جانب سے وزیراعلا پنجاب پر اعتماد کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے یہ رائش اماری جاری ہے جبکہ اپوزیشن کمپلیٹلی اجلاس کی کاروائی کا پائی کارٹ کر کے ایوان سے باہر آ چکی ہے اور اسمبلی سے باہر آ چکی ہے اور ابھی سے کچھ دیر بعد وفاقی وزیراعلا رانس راولہ جو ہے وہ ارکان پنجاب اسمبلی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کریں گے ہماری گفتگو ہے ایکسکلوسیبی ایر وی نیوز سے بات کروے رانس راولہ نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے اجلاس کی کاروائی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے جس کے بعد اپوزیشن نے آج کی اجلاس کی کاروائی کا بائی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ حکومت کا دعاوہ ہے کہ ان کے پاس اپوزیشن نے پہلے بھرپور اتجاد کیا ایک دوسرے پر کورسیاں چلائی کاروائی کو روکنے کی کوشش کی سپیکر ڈیس پر کرنے کی کوشش کی اپوزیشن ارکان نے جس کے بعد اپوزیشن نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے پنجاب سمبلی کی جو کاروائی تھی اس کا بائی کارٹ کیا ہے اپوزیشن اور رانس راولہ کا دعاوہ ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے جس کے بعد یہاں پر جو اپوزیشن ارکان ہے وہ مکمل طور پر باہر آگئے ہیں اور باہر جب آیا ہے تو جو حکومتی کارکونے ہیں چودری پرویزلائی کے جو امارتیاں وہ اپوزیشن ارکان کو دیکھ کر نعرے بازی کر رہے ہیں جس کے بعد اپوزیشن ارکان نے بھی چودری پرویزلائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اس وقت ایک عجیب و غریب پنجاب سمبلی کے باہر بن گئی ہے لیکن رانس راولہ کی جانت سے اپوزیشن ارکان کو یہ دہت کی گئی ہے کہ وہ سبر کا مظاہرہ کر رہے اور کارکونان کے ساتھ پنجاب سمبلی سے اپوزیشن میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے بائی کورٹ کیا گیا ان کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اعتماد کے ووٹ کا مطالبہ سامنے آیا نہ صرف مطالبہ کیا گیا بلکہ اس مطالبے کو لے کر درخواہ سائر کی گئی ہائی کورٹ کے جانب رخ کیا گیا جس کے بعد جب حکم سامنے آیا اور اب جب اعتماد کا ووٹ لیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے رانہ سناؤلا بیٹھے رہے اس کے ساتھ اتاتارٹ بیٹھے رہے وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ بات نہ بنے لیکن جب بات نہیں بنی تو اس کے بعد یہاں سے سب بائی کورٹ کر کے چلے گئے ووک آؤٹ کیا گیا ایوان سے ووک آؤٹ کیا گیا اپوزیشن ارکین کے جانب سے احتجاج میں ناکامی کے بعد اور اس وقت رائے شماری کا عمل جا رہی ہے